موسیقی 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 کامیابی حاصل کرنی چاہیے یہ پیش کوئی ہے ریزلٹ کچھ بھی ہو سکتا آپ کیا کہیں گے سنسلے میں آپ کافی اب تک کوئی ریزلٹ تب تک نہیں لے سکتے جب تک کتنی سرم ایک پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ اس وقت اس طرح کے ان کے جو منجے ہوئے پلے وہ نہیں کھلایا ہے اس طرح پر پیراسٹو ہے اس میں جو روٹ ہے اس طرح کے کافی ایون کے آپ کے کچھ براڑ ہیں ان کو انہوں میں نہیں کھلایا لیکن یہ بڑے سیزن پلے رہا ان کی حملہ شاہ ان کی نسریو فالکیشن بڑا بڑا فرسوم کیاتے ہیں انہوں کے لئے آپ ایک پلے کو باہر سو بیٹھاتے ہیں لیکن اس کے اجیند آپ ان کی پلان میں نہیں آتے تو پاس جبی ایک کام کرنا سوڑوں کا آسان ہو جاتا مجھا جمشیت صاحب ہمارے ملک میں جیسے باتیں شروع ہو جاتی ہیں بہت زکار تک ایک ریجن کی دوسرے ریجن ایک شہر کی دوسرے شہر کے حوالے سے فیورٹیزم کے یہ قدرتی چیز ہے انہوں میں بھی یہ باتیں ہو لیے کچھ کاؤنٹیز کے آپس میں رسٹ ہیں سٹوٹ براؤٹ کے حوالے سے خاص طرح پر یہ بات یہ قویشن ریز ہوا ہے بینڈ سٹوپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کھیلیں آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویس انڈیز کی وہ پہلے والی ٹیم ہے لیکن اس میں آپ کو پتا کہ خاص طور پر ہمیشہ چوپشی کیم ہوتی ہے اٹھوٹکاں اندر کے اے ٹیسی بیرل وہ بھی ہمیشہ اندر رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ویس انڈیز کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ نوڈرگن کی یونگ ٹیم ہے اور اگر آپ سے بھی یہی اسوال کیا گیا آپ کی اسی طرح گر ملتا چلتا میرا خرار جواب جاتے یا پہ ولڈر کے بات کہنا دور کچھ کے اٹھارا مہینے تھے راجہ صاحب وہ دنیا کے ٹاپ آرڈ آنڈر تھے اور اس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں جس طرح کی ٹاپ آرڈر جو ٹاپ آرڈ آرڈر پرفارمنس دے رہے ہیں نو ڈاؤڈ پورا سیزن سپیٹڈ نہیں ہوئی پچھیں تھوڑی سی فرائٹس تھیں اگر دیکھا جائے تو پہلے دو جو دن تھے وہ کلاوڈی تھا ویڈر سوک آب کافی ہے بھی تھی بار بار پلیٹس کو اندر جانا پاڑ رہا تھا پھر بار بائر آنا پاڑ رہا تھا یہ چیز بیسکلی بیٹسمنوں کی فیور میں نہیں جا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو پاکستان کی ٹیم وہاں پر گئی ہے ساری پرائیارٹیز پوری ہیں یعنی ملک کے گریٹ جو کرکٹرز ہیں دی آر انگیج فاس بولر دن ایلیجنری بیٹسمن دن ایلیجنری کیپٹن این بیٹسمن تیم کپتان جو ہیں وہ مختلف سپیس کو ہیٹ کر رہے ہیں بشمبول پھر ایک رائیٹ آم لیکسپنگ بولر مستاق جو کہ بڑے ماشاءاللہ ووکل بھی ہیں آپ پر ٹیم دیکھ لیں جو سارے اسینٹلی کونٹیکٹڈ کرکٹرز انکلوڈنگ عمر رسیدہ حفیظ بھی اور پھر فیر ملک بھی کسی حد تک وہ ٹیم کا ہے فان تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ٹیم اچھا پرفارم نہ کرے اگر یہ پرفارم نہ کرے تو دے ہم نو ایکسکیوز لیکن نو دور براب بڑی گئی ہے اور اس پر آپ نے کپی لیجنز ہیں جس طرح آپ نے پاتھ آپ دیکھنا یہ ہے کہ چھوٹی ٹیم جو میرے کہنے کا چھوٹا سپال چھوڑا کا یا چھوڑا کا یا چھوڑا کا یا پندرہ کا وہ آپ بہت زیادہ جواب دینی ہے جس طرح آپ نے بھی شویر ملیس اور حفیظ کی بات آپ کے سمجھے ہیں کہ وہاں پر صرف یونس کان بیٹنگ کوچ ہوگا یہ بھی کوچن کریں گے کیونکہ یہ تو تیسٹک کا ہنسہ نہیں ہے ہم 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 جس طرح آپ کی ٹیبل پہ بیٹھ رہیں گے جس طرح آپ کی پر فارم کر رہے ہیں اس کو ابھی کسی کوچ کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ کو سوڑی سی شیئرنگ ڈسکیشن ہوتی ہے لیکن آپ کو ٹکنیک کے ساتھ چھے اٹھ سال نہیں کر سکتے مجھے بڑی اچھی پڑا یاد میں لابس دور پہ انگلڈ میں ہی تھا تو تین میچ جب یونسطان نے ایک کام پہ انگلڈ میں کھیلے ستین ٹیسٹ میٹ کے بعد زمامون حق کی سیلیکٹر پہ سیلیکٹر کے پاس یاد میں یہ لگتا ہے کہ مجھے ٹکٹ چھوڑ دیں چاہیے اگر کسی کو یہ غلط پہمی ہے یا کسی کو یہ اس ٹیس کے حوالے پہ یہ بات کریں کہ بھی وہاں پہ جا کے اس نے بڑا دومینیٹ کیا بڑا افتر فارم کیا یونسطان نے جو ایسا نہیں کیا اسی جگہ بھی اس نے کرکٹ چھوڑ دیں گے بھی بات کریں آخری ٹیسمنٹ میں سے ڈبل انڈٹ کیا یونسطان کو ٹیسٹل کرنا ہنیشہ سوڑا سا مشکلتا ہے میں نے دوڑا ہے نہیں ہے میں نے یونسطان کے ساتھ میں آپ کو ٹیسٹل کرنا ہوں میں نے اس کے ساتھ اپنے ڈونڈی شیر کیا ہوا ہے ہم نے ٹیابل کافی پتھا کیا ہے ہم نے اچھ کے اوبر بہت ٹائم دوارا ہوا ہے وہ ایک ٹھوڑا سا ایک کرکٹر ہے ایک کرکٹر ہے ایسے کرکٹر کو مینج کرنا ہوتی ہے مین مینج زمین میں آتا ہے میں تمجھوں امر اکمل کی بات کروں تیکنیکل بیسک چیزوں پہ چیزوں پہ ٹیسٹل نہیں تھی مین مینجنگ کی کمی تھی مجھے لگتا ہے پاکستان کو بائی فوش کرنا تھی اسٹی کریٹ کرنی چاہیے جتنی تیاریاں ہیں جیسے پاکستان پاکستان میچز ہوتے تھے ویسے انڈیز کی بھی پروام اچھا کرنے کی ایک وجہ یہ ہوا سکتی ہے کہ وہ پہلے سے آ چکے تھے ان کو وقت مل گیا وہاں پہ اکلمٹائز کرنے کا جتنا آپ نے بھی جس پاس کی آپ کے پاس انڈیس کی لوٹ ہے تو آپ ان کی بوٹی لینگویٹ ان کی فٹنس ان کی مومنٹ ان کی انڈرڈی ان کی تیز ہر چیز فارم بلے میں کہتا آ رہا ہے پھر آپ نے وہاں پہ ٹریکٹس میں دیا تو اس نہیں فیلے پاکستان کو رسک لینے کے لیے ہمیشہ پیار ہونا پڑتا ہے آپ کے پاس انڈیس تاند ہے جو انڈیس کے تینڈیشن سے بہت آپ کو پتہ طرح کے لیے کافی ٹریکٹ کے لیے ہیں ان کو ایک انچ کا پتہ ہے کونسی ڈرانڈ میں کیس طرح تک ڈیوے ہوتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے آپ کے پاس مشتاج ہے جس نے ڈرائسٹنگ ڈروم شیئر کیا ہوگا آپ کو پتہ جو بارڈنگ کن پر انڈ پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو وائٹ پوچھ کرنا چاہیے اس انڈیس کی ٹیم کو جو کہ ٹریکٹ میں ہم سے بہتر ہے ٹی ٹوئنٹی میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی لیکن جو حالات ہیں ہماری تیاری ہے اور جو انڈیس کی کرنٹ پروسپیکٹ اور پوٹینشل فارم ہے اس کو دیکھ کے ہوئے جی میں بہتا اس حوالے سے آپ کو اپنے ایک سیریز سے بتا دوں کہ انڈیس کی ٹیم آپ جیسے جیسے اگر ایک بڑھیں گے چاہے وہ ویسٹ انڈیس کی ہوں یا پاکستان کے ٹیم سو اب وہ تاکتوار ہوتی جائے گی یہ آپ ہی ایک مسئل دنے میری ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کو جی ہوتے فوٹبال کے میٹ بھی ہوتے ہیں اگر منچسٹر یونٹی ہوتے ہیں انڈیس سے انڈیس سے انڈیس سے انڈیس سمجھتے ہیں وہ تقلی ہوتی جائے گی جیسے جیسے آگے بڑے جیسے پاکستان کے لیے اس وقت انڈے پورے پار نکل چکے ہوں گے ایک تاکتوار تیم آن چکے بھی چھو کہ بیرکسو بھی انڈر آئے گا اب وہ سوڑ بھی آئے گا سوڑ بھی آئے گا رور بھی آ جائے گا اب اپوزیشن کے پتن کے لیے بڑے نومنکی اگنس پلاند کرنے پڑیں گے جس سے اس کی امیرچی لگ بھی لگے گی اور تو روہ آس کا بھی لانڈ انڈر نے خواہ سے طاق ٹائم دیا تو ٹین جو ہے دوسری اپوزی ٹیسٹ میں آپ دیکھیں ان کی بیٹنگ میں فلاؤز تھے روٹ زہر اکرین فورس ہوگئے وہ تو ایک طاقت ہے بریسٹوک بھی ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں انڈر بڑاڈ نیچے آکے بیٹنگ کر سکتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں فاس بولنگ میں آپ بیسائیڈ عباس چاہین شاہ فریدی نسیم شاہ وحاب ریاض اور کوئی کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بکیہ ساتھ گیا کیسی کو موقع مل گیا گا ایک ساتھ گیا اگر انہوں نے جنگ ساتھ سے جاندل نے کیا تو پھر ملکوں کے سساب کی ہوگا آپ کے پاس بڑسینلیس کے ریزرٹ سامنے ہیں چوٹی ٹین کلا کر دیکھیں کسینا بڑا ہوڑا لیا بڑے آرام سے انڈر بہتا ہے یہی کا کہی بڑا انڈران کی جو بیٹی ساتھ ٹین ایسا نہیں ہے اس طرح کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کنٹیٹیوشن کرنے پڑے ہیں ہمیں یہاں رہا سب یہ نہیں بھوڑنا چاہیے کہ جو پہلے دو دو دل تھے ویسٹ انڈیز اور انگلنڈ کے اس میں بیٹر نے کافی ٹیسٹوز رکھا ہے اب سرے اس میں مجھائی جمشیر صاحب سوالات آپ سے بہت کیے جانے چاہیے آخری سوال مجھے بتا دیں مہم ہم ٹکٹ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ہم ٹاپڈڈ رہے ہیں بڑے پہ آجد اس مومنٹ کو درسگوں کا بہت خراب ہوتا ہے ہمیں کبھی یہ بڑھنا نہیں چاہیے کیسے بھی ہو نہیں سکتا ہے جو اسٹر سوال وہاں پہ ہو یا آپ کے سینل براہ پلیر وہاں پہ ہو تو صرف آپ کی گرانڈ میں ہونی کی ملاقات ہونی ہے آپ کی کیبل پہ بھی ہونی ہے آپ کی کھانے پہ بھی ہونی ہے تو وہاں پہ جو دسکشن ہوتی ہے وہ بڑا ایمپیکٹ روگ لے کرتی ہے آپ کی جو سیٹ ہونتی ہے جو تسک ریکرڈ ہے کہ آپ باہر والا مول کی طرح اس کو لے کے چاہ رہے ہیں بہت شکریہ مجاہ جمچے صاحب آپ سے وقت ہمیں جادت نہیں بھی رہا لیکن انشاءاللہ تعالی سپورٹس میکیزین میں آپ سے آئندہ جو گفتگو ہے اور آپ پر جو ماہرانہ تفسرہ ہے وہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع یعنی قومی ہاکی کھیل ہاکی کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اور جو اونی صورتحال ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے صابت اولمپین اور شور احفاق پاکستان کے ہاکی کے کلاری جناب شہباز سینئے کی طرف بہت شکریہ شہباز صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی ظاہر ہے کہ کافی عرصے سے مالی بہرانی سے ہے لیکن اب یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اور پھر اس کے حوالے سے جو ایف آئی ایچ ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی تاتل کا شکار ہیں آپ نے تو ہاکی ٹاپ لیول پر کھیلی بھی اور ٹاپ لیول پر ایڈنسٹریٹیو رول بھی ادا کیا اس سائی صورتحال میں آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن اور ایف آئی ایچ کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کیونکہ فوٹبال جس میں باڈی کانٹیکٹ زیادہ ہے وہ تو گلوبلی شروع ہو چکا ہے لیکن بات ہی ہے کہ وہ سپیکٹیٹرز کے بغیر ہو چکا ہے لیکن ساکر کا ایشیو یہ ہے کہ یہ یورپ کی سب سے بڑی گیم ہے سپورٹس تک وہ اتنا ان کا اوگنائز سسٹم ہے کہ وہ ہر بندہ پروفیشنلی اتنا ساؤنڈ ہے کہ وہ گھر میں جم میں اپنی ٹریننگ فیزیکل پٹنیس اور ڈائیٹ کا خیال رکھتا ہے کہ وہ امیجیڈلی کوپپ کر کے اور کھیل سکتے ہیں ہاکی آپ کو پتا ہے جب ہمارا ملک نارمل چل رہا ہو پاکستان ہاکی نارمل چل رہی ہو تو ہاکی کو پھر بھی اچھے طریقے سے کیری کرنا پاکستان میں بہت حد تک مشکل ہے کیونکہ پچھلے کوئی دس پندرہ سال سے جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں ان کی پرائیورٹی سپورٹس نہیں تھی ادارے کے جو ہیڈ لگائے گئے وہ سپورٹس مائنڈڈ نہیں تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ جو ایک سپورٹس من ہے اس کی کتنی عزت ہے جو ملک کی پہچان بنتا ہے جیسے میں چار سال ہالنڈ رہا یا میں چالیس ملکوں میں گیا تو میں کئی جگہ جہاں گیر خان کی پوٹو دیکھتا تھا کسی جگہ عمران خان کی پوٹو دیکھتا تھا کسی جگہ جہاں شرخان کی پوٹو دیکھتا تھا اگر آج آپ دیکھیں کرکٹ جو ہے اٹانمس باڈی ہے اپنے فانس انڈریشن کی ہے صرف کسی وجہ سے وہ سروائیو کر رہی ہے اور اس کو انہوں نے پروفیشنل کر لیا مقبول ہو گئی ہاکی یا دیگر جو کھیل ہے انہوں نے اس کو بجٹ کا حصہ نہیں بنایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر سپورٹس نہیں ہوگی سپورٹس مین نہیں ہوں گے اچھا ایمیج کبھی دے ہی نہیں سکتا اس وقت جو کوششی ہیں یہ کوویڈ نائنٹین کے دوران یہ جو آن لائن ٹریننگ ہے یا فیزیکل فٹنس کے حوالے سے کچھ ایڈوائچرز ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے بسائیڈ مالی معاملات انسینٹیو جو کے پلیئروں کو ہے وہ ہے یا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہونے سے بہتر ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں یہ تو تائم بیسٹنگ ہے اور پاکستان کے لوگوں کو یا حکومت کو بتانے کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہم آن لائن یہ قرار رہے ہیں آن لائن وہ قرار رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کوچنگ جو ہے یہ کھیلنا جو ہے یہ تکیلیٹی ہے اس میں تھیوریٹیکل چیزوں کی کہیں جو جائز نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کرسیانو رونالڈو یا میسی جو ہے یہ زیادہ تھیوریٹیکل سے دلیل کرتے ہوں گے بلکل بھی نہیں کرتے ہوں گے جو ان کے کوچز ہوں گے وہ ان کو بہت زیادہ ترینڈ کرنے کوچز کرتے ہوں گے انہوں نے ایک دسپنل آنا ہوتا ہے ٹیم کے اندر اور دوسروں کا گین پلان ریڈ کر کے اپنے ٹیم کو گین پلان دینا ہوتا ہے اسی طرح پاکستان میں بد قسم کیا ہے جبکہ فیس بک پہ لوگوں نے ہاکی کی اکیڈمیاں بنائی ہوئے ہیں اور کوئی پانچ سال سے کائن ہے کوئی دس سال سے صرف پاکستان میں کسی سے نہ پوچھیں کسی بھی فورن میں جو نورمل آدمی ہو جو کلپری سے پیار کرتا ہے اس کو پیچھے لیے اکیڈمی دس سال ہوئے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہہ لیں کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں کا دماغ کو صحیح کرنے کے لیے کر رہے ہیں لوگ یہاں چیزیں جہاں مائلیج لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں حکومتوں میں دیکھیں سپورٹس میں دیکھیں چیزر بھی اور راجہ صاحب میں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ کرتا ہے جلوں اپنے ناظرین کو بھی جب میں پاکستان کا سیکریٹری بہتا تھا دن سال رہا میں میں نے اپنی پہلی پریس کونسورس میں کہا تھا کہ میں میں سیکریٹری بن گیا ہوں میں کتنی دیر بھی رہوں گا میں پاکستان کے لیے پاکستان کی ہاکی کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا سارا میڈیا بھی میچے کا راز ہوا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ہاکی سٹیڈیم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ہاستر نہیں ہے آپ کے پاس چوبی گھنٹے کوئی کھانا دینے کے لیے انتظامات نہیں ہے بچوں کو اس طرح بھی اور ان کو شوز مہنی دے سکتا ان کو اچھی ہاکی سٹک مہنی دے سکتا تو جیسے محول ہی پیدا نہیں کر سکتا تو میں ہاکی سٹک کیسے کر سکتا ہوں اور آج آپ کے پروگرام میں پھر بتا رہا ہوں آن لائن کام کریں پریکٹیکیلیٹی کے ساتھ کام کریں آ کے کہیں دوزار بائیس کی پیاری کریں دوزار چوبیس کی پیاری کریں اگرے سال آج کی تاریز یاد رکھیں کوئی بھی ہاکی فیڈریشن کا اودے دار کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے لوگ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ویژن نہ بھی ہو تو آپ پیس چلتے رہیں بے شک سامنے جوار سے ٹکر آ جائیں میرا لائف سٹیل یہ ہے کہ میں ایسے کھیلاؤں کہ مجھے جب اچھے میٹھز ہوتے سے تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں اچھا کھیلنا ہے اب میں ہنگکو کے خلاف چائنہ کے خلاف کہوں میں شباب سینی نہیں ہوں تو سوٹ ہی کرتا اسی طرح پاکستان ہاکی فیڈریشن میں رہ کے بھی میں نے کبھی اپنے انرجی ضروری نہیں لگائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ انرجی جو پر ویسٹ ہوگی میں ڈسٹارٹ ہوں گا میرے جو ارادے ہیں وہ کمزور ہوں گے حکومتہ پاکستان ہماری صوبائی حکومتہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیں ہم آج بھی ایویلبل ہیں میں ہالنڈ چار سال رہا ہوں جرمنی ایک سال رہا ہوں بغلا دیش تین سال رہا ہوں ہم ان کو اچھے مشبرے دے سکتے ہیں شباب سینیر کی جو پہچان ہے آج کوئی بھی عوضہ نہیں ہے شباب سینیر کی پہچان وہ ہے جو اس نے اللہ تعالی نے اس کو دی ہے اور شباب سینیر کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو کچھ واپس کرے کوئی عوضے شہدے نہیں ہوتے شباب ساب یہ بتائیں یہ تو روزے اول کی طرح بات ایان بھی ہے اور روشن بھی ہے کہ حکومتی مالی مدد کے بغیر ہاکی چلنے والی نہیں ہے میں ماضی ان حکومتوں کو اس کوئی نہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں چل رہا اب کیوں دیں یہ غلط باتیں یا تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس ذرائع ہوتے ہیں معلوم کرنے کے پبلک منی جو ہے پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اگر وہ خرچ غلط ہوا تو اس میں حکومت کی خطائی اس کا پرنٹل ڈول ہونا چاہیئے تھا سوری میں اسے آپ کی ڈیفرینٹ ہوتا ہے سپورٹ کے لیے محول ڈیفرینٹ ہوتا ہے سپورٹ کے لیے خرچ کا طریقہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ان میں ایسو پی ایسی ٹرانسپرینٹ بنا دیں کہ ایک سسٹم کے تحت چیزیں چلتی نہیں مجھے بتائیں جو ایسو پی ہیں یہ تو ایسو ادارہ حکیل فرڈیشن نے خود سے بنانے حکومت نہیں بنانے جو آپ کا گورننگ بورڈ ہے یہ کانسل ہے ان کے لوگوں کو بنانا ہے اپنا اپنے جو پرچیز مینویل ہے جو ایکسپینسز اس کا اپروول یہ سارے ایکسپینسز جو ہیں یہ سیکیٹیریٹ نے کرنے ہے کانسل نے کرنے یہ خود سے یہ بات راجہ صاحب ٹھیک ہے آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں میرے ٹائم پہ بھی آڈٹ ہوا گورنمنٹ آڈٹ ہوا پھر فرانسک آڈٹ ہوا ہمارے ہی اولمپین کے شہور کرنے کی وجہ سے کیونکہ ہاکی کو باہر سے نہیں ہمارے اولمپین سے نقصان پچھا ہے جس کو کوچ بنا دیں جس کو بھی جگہ پر کوئی میڈل حاصل نہیں کر سکتے آخر میں جو بدلا ہوا زمانہ ہے گورنمنٹ کو ہاکی کی پرموشن کے حوالے سے جو ٹیکس ہے اس کی کلیکشن بھی بڑی پور ہے اور ایکانومی بھی بھی بلکل رکی ہوئی ہے گورنمنٹ کو ریویو نہیں ہو ریسے کیا ہو رام سے چل سکتی ہے اور پاکستان جیسے ملک کے لیے بیس کروڑ روپیہ موپلی کا دانا ہے بیس کروڑ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کا شعور شراب بھال ان کو سننا چاہیے اس کو بجڑ کا حصہ بنانا چاہیے اور ایک یا دو ہاکی سینٹر بنانے چاہیے یا پنجاب میں لہور میں ہو جائیں یا اسلام آباد میں شکر پڑی ہیں کی سائیڈ پہ ہو جائیں جہاں پر ڈیفرن ٹیرز کے لڑکے آپ رکھیں ان کا گروپ رکھیں اور پورا سال ہاکی نہ رکھیں کام کام اس میں سپورٹ سپورٹ یا سپورٹ منیسٹری بچوں کو ٹاپ ٹوالٹی تین ٹائم کا کھانا ہر وقت آبیلی پلو اگر آپ نے آج آج آکی کھل لیں آج پہ تو میں نہیں کھل سکتا اب آج مجھے پچھپنگ سال کی عمرے میں آپ کہ نیچرل گراس پہ کھل لیں میں فورا کھل لوں گا کیونکہ سیمن زیادہ آپ کا نیچرل گراس زیادہ زور لگتا تو آپ کو ایک ڈیفرن ڈیویٹ چاہیے میں تین سال سیگریٹری رہا ہوں تو میں تین سال پاکستان اوکی 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 کھانا بھی کھایا تھا پر ایس لیے کھانا ایک دفتر میں آپ کے پاس گیا تھا آج آپ کے دفتر بڑا شاندار ہونا لیے آج کھل لوگ جو ٹیکس کے پیسے سے بڑے نیک کاموں کے لیے مختص ہوتے ادھر سے اپنی دفتروں پر سولر سسٹم لگا لیتے ہیں اور بڑے بڑے مینگ گفر نیچر لیکن آپ بڑی غریبی منام پیدا کر رہے تھے مجھے دیکھ افسوس دیا تھا میں نے آپ کو سجیج کیا تھا کہ آپ دفتر رہے ٹھیک کریں کریں آپ نے بڑا سادھا بگ گزارا دفتر آف نہیں پنجاب سپورٹ بڑ بڑ بجلی آپ ریکویس کرتے ہیں پاکس سنوکی فیدریشن ٹریننگ کیمپ لگانا ہمیں مہینے کے لئے گراؤنڈ دیتے ہیں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں آج پانی نہیں ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں آج بجلی نہیں ہے تو یہ بہت ساری پروپرٹی ساکسیل ہاکی فیدریشن کو مل چاہتے ہیں سر کوئی مسئلہ ہے شہباز صاحب کے اس کی منٹیننس کے بھی ایکس پینس جو ہیں آپ جب چاہیں ہاکی کریں جب چاہیں اس کو آؤٹ سورس کریں کچھ انکم جنرے کریں بہت سا فیدریشن کے پریزن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پی سی بی کا پھر ہیڈ ہو سفید اور سیاہ کا مالک ہوتا بہت بڑا اچھا آپ سے سٹنگ رہی اور بڑی شاندار میں نے اس سے بڑا کچھ سٹوڈنٹ چیکھا ہے خاص آپ نے یہ بات کہی ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ دس کروڑ ملا تھا آج سے تین سال پہلے یا دس سال پہلے یا بیس کروڑ ملا تھا لہٰذا وہ اس کا حساب دیں پہلے تو یہاں اس وقت جو کنٹیمپوری ہاکی ہے وہ کہا جائے یہ سارے معاملات گزارش حکومت اس پر دیکھیں اور آپ جو شامل حال رکھیں تاکہ کہ ہماری حاکی جو دن دھگنی ساتھ چھگنی ترقی کرے شامل سینی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ریڈیو پاکستان کے سامین کے ساتھ بڑے عالمانہ اور تجربہ کرانا مشاہدے پر مسلمل جو خیالات ہیں وہ ایکس چینج کیے تینک یو انگلینڈ ورسز ویس انڈیز سیریز اور بار بیٹ سیریز ہوگی پاکستان ویس انگلینڈ اس میں ان کی کار کردگی کیسی ہوگی اور جو موجودہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے پیلے ٹیسٹ میچ میں اور دون سے ٹیسٹ میچ میں اس میں یہ امپارین کے میراج تک حق مقمئن ہے شکریہ میاں محمد اسلام صاحب بہلا ٹیسٹ میچ بہت شاندار جیت پہ ختم ہو ویس انڈیز کی بہت سے سوالات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے اب یہ فرمائیے کہ یہ آگے جا کے دو ٹیسٹ میچ ویس انڈیز کے دنس شروع ہو چکا ہے تیسرا ہوگا پھر پاکستان کے تین ٹیسٹ لوکل امپیر لگے لازمی بات ہے وہ بھی پرشن میں ہو کہ اب لوگ ویسی میسٹیک نہ ہو جائے میرا حیل ہے کہ آسطا سا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر نیوٹل امپیر بھی آئیں گے تو انہوں غلطی ہوتی ہے امپیر جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نیوٹل کلہ ترس بیج تھا اس سوال سے کافی پریشن میں ہونے کی ہوگا یہ ریفل سسٹم جو ہے یہ دو ریفل ہوں گے اگر بدومانی کی بنیاد پر بھی بیٹسمن ایک ریفل لے لیتا ہے اور وہ کنسیوم ہو جاتے ہیں ریفل اور جیسے اس دفعہ تو ریفل جو وہ زیادہ ان کے ریزل پوزیٹیو آئے 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 بیٹسمن اور بول تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کنٹرولیبل ہیں کنٹرولیبل تو بلکل ہو سکتی ہے جی جب ہم بیری کاری سوکت بھی باہر بھی کوئی نہیں پیش ہے سب ہم بھی کنٹرول کرتے تیس میرا خیالا کہ ایسی کوئی باہر نہیں یہ دوسر کے بعد اگر نکلے گا آیا کہ جو جو لوکل امپیر ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو پریشر ہوتا ہے نا یہ اپنے ملکوں کے بھوک ہوتا ہے اس وقت بھی انہوں نے کوئی بری امپیر ہی نہیں کی تھی جو امپارنگ کا ایشو ہے یہ کافی دلچسپ بھی ہے پرنف بھی ہے اور گمپیر بھی ہو سکتا ہے اس موضوع میں آئندہ بھی آپ سے عام آپ کے ویوز دیتے رہیں گے میاں محمد صلی اللہ بہت بہت شکریہ بہت اس کے ساتھ سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے یاد رکھیں اور باخبر رہیں کہ کرونا وائرس آپ سے تعلق سے پھیلتا اور لاحق ہوتا ہے ہم اسے اسی صورت میں ختم اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ متین شدہ اصول اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں اپنے لئے اور اپنے عدد کے افراد کو موزی مرض کرونا سے بچانے کے لئے اب راجہ عشد علی خان اور پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ